اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ڈاٹر منا اور حسین آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پاکستان میں آج کل آپ سوشل میڈیا پہ یہ سنتے آ رہے ہوں گے کہ ایک الارمنگ کرونا کے بعد ایک اور خطرناک وائرس آ رہے ہیں منکی باکس کے نام سے تو یہ ایک کافی آز تک ڈینجرس سیچویشن بن سکتی ہے کنٹری کے لیے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو منکی باکس ہے یہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی یہ بیماری سمال پوکس جو چچک کے نام سے آپ بہت کو بھی باقی ہوں گے یہ ہوا کچھ ایسے ہے کہ یہ وائرس شروع سے ہی ہے کوئی نیو ڈسکیور نہیں ہے تو یہ ایک نائجیریہ سے بندہ آیا ہے بریٹش میں تو وہاں اس نے یہ کیس ریکورڈ ہوا ہے پھر وہاں سے یہ پھیلتا کیا ہے تو اس کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا میں ترہ ترہ کی خبریں آئی ہیں کہ فلان ہسپیٹل میں کیس آگیا ہے فلان ہسپیٹل میں کیس آگیا ہے لیکن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلت اسلام آباد کے مطابق ابھی پاکستان میں کوئی کیس بھی ریکورڈ نہیں ہو تو اب اس میں علامات کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ وائرس آتا ہے تو ملکہ ایسا فیور ہوتا ہے اس کے بعد گلے کا ایشو بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد جسم کے اوپر ریڈ 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 دانے بنتی ہیں ریڈ کلر کے بعد میں پانی بھر جاتا ہے تو اس ہی اتیاد ہی ہے کہ جس طرح یہ کرونا میں ہم ویکسین کرواتے تھے کافی عد تک کچھ ریپورڈ یہ کہتی ہیں کہ کرونا کی ویکسین اس کے معاملے میں افیکٹیو ہے لیکن جو کیس آجائے جو پیشنٹ آجائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے جو اپنے کھانے کے برطن یوز کر رہا ہے تو آپ نے ان کو ڈسنفیکٹنٹ کرنا ہے اور ان سے آپ نے دور رہنا ہے یہ وائرس ہے بہت مطلب اگر ہم اس کو انیشیل ڈیز پہ اگر ہم اس کو ٹریٹ نہ کریں اگر ہم اس کو ٹریٹ نہ کریں اکارڈنگ ڈو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ وائرل کی کوئی اگزیک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے سکین پوری کے اوپر حشت بان سکتے ہیں جس سے سکین کی جو شیپ ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے اس سے موسیقی